بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا موضوع ہے حضرت میاں محمد باکش علیہ رامہ جو پنجابی کے بہت ہی مشعور شاعر صوفی بزرگ ہیں آپ کا پنجابی کلام کیونکہ آپ پنجابی کے شاعر تھے تو آپ کا پنجابی کلام شاہ حسین علیہ رامہ بلے شاہ علیہ رامہ اور دوسرے بزرگ شاعروں کی طرح پوری دنیا میں بڑے ذوق و شوق سے سنا اور پڑھا جاتا ہے حضرت میاں محمد باکش علیہ رامہ 1846 عیسوی میں خانگاہ کھڑی شریف ریاست میرپور میں پیدا ہوئے ریاست میرپور جو آج کل ازاد کشمیر میں واقع ہے میرپور ازاد کشمیر سے نام سے وہاں پر کھڑی شریف ایک مقام ہے وہاں پہ حضرت میاں باکش علیہ رامہ کا آخری ارامگاہ ہے وہاں پہ آپ پیدا بھی ہوئے وہیں پہ آپ کا مزار بھی ہے آپ کے والد کا نام حضرت میاں شمس الدین علیہ رامہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے جو تلیمی سلسلہ ہے اس کی ابتداء اپنے بڑے بھائی حضرت میاں بھاول باکش علیہ رامہ کے ساتھ شروع کی اور آپ نے تلیمی سلسلہ سموال شریف میں شروع کیا وہاں پہ آپ کے پہلے استاد حافظ محمد علی صاحب جو اس مدرسے کے مطمئن تھے وہاں سے آپ نے ساری تلیم حاصل کی جہاں پہ آپ نے نظم نصر حدیث پاک فقہ منطق اور اصول جامعے پہ کامل دسترست حاصل کی بیعت کے سلسلے میں آپ بھی حضرت جناب سائی غلام محمد صاحب کلوڑی شریف کلوڑی شریف جس نے نام سنا ان کو پتا چل جائے گا کلوڑی شریف والوں کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ حضرت جناب سائی غلام محمد صاحب کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی اگر آپ کی تصنیفات جو آپ نے تصنیفات تحریر کی آپ کی کتابوں کا ملحظہ کیا جائے تو بہت سی تصنیفات ہیں سب سے مشہور تصنیفات میں سیف الملوک ہے جو پوری دنیا میں پڑا اور سنا جاتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے پڑا جاتا ہے اسی طرح توفہ امیرہ کرامات غوث اعظم آپ کی کتاب میں شامل ہے بڑی اچھی کتاب مجزات جناب سرور کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پیاری کتاب گلزار فقراء ہے بڑی اچھی کتاب نرنگ عشق مرزا صاحبہ سسی پرنو ہیر رانجا تذکرہ مقیمی قصہ سونی مئیوال شاہ منصور شریف اراد سیف الملوک اور اسی طرح بہت سی نایاب کتابیں آپ کی جو ہیں آپ نے اپنے تحریر فرمائی اور پوری دنیا میں آپ کی جو کتابیں ہیں وہ پڑی جاتی ہیں آپ کو زبانوں کی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو فارسی پر پورا بور تھا اردو پر پورا بور تھا اور پنجابی کے کیونکہ آپ بڑے شاعر ہیں اس پہ اس کی نظم و نصر پہ آپ کا مکمل درسرہ سے حاصل تھی اور ماشاءاللہ خوبصورت شاعری کی ہے آپ کی شاعری جو بھی پڑتا ہے تو وہ جو ہے نا ایک دفعہ تو دم بخود رہ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں آپ مکانو خالی آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکدہ نت سنبھالے ماشاءاللہ اول حمد سنا الہی جو مالک ہر حردہ ازدہ نام جتارن والا ہر میدان نہ حردہ آپ علیہ رامہ انیس سو سات کو اس دنیا سے رقصت ہوئے اور اور اپنے خالے کے حقیقی سے جاملے انہا للہ وانہا علیہ راجعون آپ کا ارشاد تھا کہ مجھے وہ شخص غسل دے جس نے ساری عمر غیر میرہم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو تو اس خدمت کے لئے حافظ موتی اللہ صاحب علیہ رامہ جو سموال شریف کے رہنے والے تھے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ کا عرص جو ہے کھڑی شریف مزار آپ کا کھڑی شریف میں ہے جو ریاست میر پور ازاد کشمیر میں واقع ہے وہاں پر ہر سال بڑے ہی پرموقارتی سے منایا جاتا ہے جہاں پر ہزاروں ظاہرین جو ہوتے ہیں ظاہرین آپ کے مزار پر بڑے ذوق و شوق سے حضری دیتے ہیں اور اپنے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں تو سامین آج کا ہمارا موضوع تھا حضرت میاں محمد باکش علیہ رامہ کیونکہ ہمیں اپنے بزرگوں اور اپنے اصلاف کو جو بنا یاد رکھنا چاہیے ان کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں تو تاریخ بھی ان کو اپنے صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا یہ جو موضوع تھا آپ کو سننے سمجھنے اور اسے شیئر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ